السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب اشراح لی سطری ویسر لی امر وحلو الاقتتم من لسانی یفقہ قولی سورة توبہ کی آیت نمبر چار پانچ چھے کا ترچمہ اور تفسیر بھی ان تین آیت کی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترچمہ البتہ مسلمانوں جن مشرقین سے تم نے مہایدہ کیا پھر ان لوگوں نے تمہارے ساتھ اہد میں کوئی کوتائی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی تو ان کے ساتھ کیے ہوئے مہایدی کی مدد کو پورا کرو بے شک اللہ احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے چنانچہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرقین کو جنہوں نے تمہارے ساتھ بد اہدی کی تھی جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو اور انہیں پکڑو انہیں گھیرو اور انہیں پکڑنے کیلئے ہر گھات کی جگہ تاک لگا کر بیٹھو ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اور اگر مشرقین میں سے کوئی تم سے پنہ مانگے تو اسے اس وقت تک پنہ دو جب تک وہ اللہ کا کلام سن لے پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں علم نہیں ہے ترچمہ یعنی مہاہدے کی مدت پوری احتیاط کے ساتھ پوری کی جائے اور اس میں کوئی شک باقی نہ رکھا جائے یہ تیسری قسم کے مشرقین کا ذکر ہے جنہوں نے بد اہدی کی تھی مشرقین کی مذکورہ بالا چاروں قسموں کو اس آیت نے اپنی اپنی محلت کے علاوہ یہ مزید سہولت عطا فرمائی کہ اگر ان میں سے کوئی مزید محلت مانگے اور وہ اسلام کی دعوت پر غور کرنا چاہتا ہو تو اسے پنہ دی جائے اور اللہ کا کلام سنایا جائے یعنی اسلام کی حکانیت کے درائل سمجھائے جائے یعنی صرف اللہ کا کلام سنانے پر اکتفاہ نہ کیا جائے بلکہ اسے ایسی امن کی جگہ فرام کی جائے جہاں وہ اتمنان کے ساتھ کسی دباؤ کے بغیر اسلام کی حکانیت پر غور کر سکے سبحانہ ربکہ رب الانسطی امہ یسیفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر